تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے تمام حمد ہے اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو قبل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں امتدائی کلام جن کے نام فرستوں نے بھی سمجھے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فلشتوں نے بھی سبھل کے لیے لہذا یہ محفل نور جشن محمد والے محمد یہ محفلوں کا سلسلہ یہ مجلسوں کی کتارے یہ ہمارا ذکر غم اور خوشی پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اے اہل وعد اطہار اے رسول وآلہ رسول ہم آپ کے غم میں شریف بھی ہیں اور آپ کی خوشی میں بھی شریف ہیں لہذا جب آپ کو غم نہ مدار ہوتا ہے تو ہم مجلسوں سے بناتے ہیں جب آپ کے گھر میں خوشی کا نزول ہوتا ہے تو ہم محفلے کر کے بناتے ہیں لہذا آپ دیکھیں محبت کا نتیجہ اور محبت کا شریفہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوست آپ کا دوست ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضی یہ ہے دوستی کا رشتہ یہ ہے کہ آپ اس کے غم میں غمزدہ ہوں اور آپ کی خوشی میں وہ خوشی ہونا چاہیے لہذا یہ کیسی خوشی ہے کہ اس کے خوشی میں آپ خوش نہیں ہیں اس کے غم میں آپ غمزدہ نہیں ہیں لہذا محبت کا تقاضی بھی یہی ہے خوشی کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ خوشی میں خوشی ہونا چاہیے محبت میں محبت ہونا چاہیے غمزدہ میں غمزدہ ہونا چاہیے لہذا ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبا ذکر حیدر میں کھل رہی ہے زبا لالو موتی سے کھل رہی ہے زبا لالو موتی سے کھل رہی ہے زبا پلہ اے دیشک میں کھل رہی ہے زبا لہذا جہاں جہاں بھی اہلِ بیتے آنہار کے لیے زبانیں کھلتی ہیں وہاں زبانیں نہیں کھلتی لہذا شجروں کے نظر کھلتے ہیں سانداروں کا شجرہ کھلتا ہے خون کی طہارت کھلتی ہے شیر کی پاگیز کی شد کھلتی ہے شجروں کا مستحقم کھلتا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کسی نے پوچھا آپ ذکرِ علی کیوں کرتے ہیں تو ہم نے کہاں ذکرِ علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ذکرِ علی کر کے اپنے کو نہ پیچو بنوائے بلکہ اپنے ماباک کے کردار کو پیچنوائے اپنے شجرے کو پیچنوائے اپنے خون کو پیچنوائے اپنے نسل کو پیچنوائے کیونکہ جہاں شجرہ مبارک نہ ہو نسل مستحقم نہ ہو خانوادہ درست نہ ہو خون طیب و طائر نہ ہو اور شیر خالید نہ ہو وہاں ذکرِ علی محمد زبان بھی نہیں آتا جہاں یہ سارے کمیہ ہوتی ہیں وہاں ذکر آدھا نہیں ہے لہذا یہ تمام تعریفِ اس اللہ کے لیے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے جو قادر بھی ہے قدیر بھی ہے وہ خالقِ لمجزل وہ مالکِ یکتہ وہ خالقِ فتوس جس کی وادی تخیل میں تمام انبیاء کے توسینِ تفکر کے قدم عجید ہیں وہ خداِ حضور کو بردر جس نے انسان کو درہ ہدایت دینے کے لیے چوبیس لاکھ ایک لاکھ چوبیس ادر پیغمبروں کی سفوں کو انسان فرما دیا اور آپ دیکھیں کہ کہیں پر ہدایت دینے کے لیے نبیوں کی کتارے ہیں کئی ہدایت دینے کے لیے ولیوں کا مجموعہ ہے کئی ہدایت دینے کے لیے وزیوں کا قافلہ ہے لہذا غرق یہ ہے کہ انسان کو درہ ہدایت دیا جائے انسان کو آشنا پہ آ جائے کہ حق کیا ہے اسی وجہ سے ایک لاکھ چوبیس ادر پیغمبروں کو بھیجا گیا اور جب پیغمبروں کو بھیجا گیا تو وہی نہیں بھیجا گیا بلکہ ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا گیا ان کے ساتھ شریعت کو بھی بھیجا گیا ان کے ساتھ قائدے کو بھی بھیجا گیا اس لئے انسان کتاب کو پڑے ہدایت کو سنے اور بندل مقصود کی طرف گھامزن ہو جائے لیکن یہ شرط ہمیں ملا یہ شرط صructor ہمیں ملا کہ ہم آدم کی امت نہ بنیں ہم نو کی امت نہ بنیں ہم عیسیٰ اور موسیٰ کی امت نہ بنیں ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی امت نہ بنیں ہم امت بنیں کس کے محمد عربی کی بنیں سید المرسلین کی بنیں خاتب النبیجین کی بنیں رحمتِ کون و مقام کی بنیں دکترِ مانیِ کنفقہ کی بنیں عزتِ نوکِ سنہ کی بنیں شاہدِ قدرت کی امت بنیں لہذا یہ ہماری امت میں اور تمام امتوں میں فرق کیا ہے ان کی امت میں اور ہماری امتوں میں فرق کیا ہے آپ دیکھیں کہ عادت کے زمانے میں ان کا کلمہ نوکے زمانے میں ان کا کلمہ ابراہیم کے زمانے میں ان کا کلمہ موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں ان کا کلمہ مثلا جنابِ آدم کے دور میں ان کا کلمہ لا الہیلاللہ آدم صفیت اللہ نوکے دور میں ان کا کلمہ لا الہیلاللہ نوحِ نبی اللہ ابراہیم کے دور میں ان کا کلمہ لا الہیلاللہ ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کے دور میں ان کا کلمہ لا الہیلاللہ موسیٰ قلیم اللہ عیسیٰ کے دور میں ان کا کلمہ لیکن یہ شرب اور شرب فقط ہم مسلمانوں کو ملا جب ہم نے اپنے محبت کو یہ کہہ کے سلام کیا یا رضی اللہ ہمارے نبی ہے اور ہم آپ کی امت ہے یہ شرب کیوں ملا یہ شربی اس لئے ہے کہ تمام نبی پورتے ہیں ہمارے محبت کا کلمہ اور ہمارے محبت پورتے ہیں اپنے خدا کا کلمہ یہ امت ہمیں ملا یہ شرب فقط ہمیں ملا ہے کہ آپ دیکھیں یہ شرب ہمیں ملا ہے کہ ہم اس رسول کی امت ہیں کہ خدا جن کے پیکر کو دیکھتا جا رہا تھا کائنات کو خلط کرتا جا رہا تھا کالی ظلفوں کو دیکھا تو کالی گھڑاوں کو بنا دیا پیشانی کی سفیدی کو دیکھا تو سورج اور چاند کو چمکنے کی روشنی عطا کر دی دادوں کی سفیدی کو دیکھا تو سیاروں کو چمکنا آ گیا لہذا آنکھوں کی مکنا تیشی کشش کو دیکھا تو جھیلوں میں شفافیت آ گئی لہذا چہرے کو دیکھا تو کبھی بشم شبت زہاہا کہ دیا کالی ظلفوں کو دیکھا بل لیل ازا یکشاہا کہ دیا ان کے ارتیار کو بنانا چاہا تو پر نظم ازا ہوا کہ دیا ان کی عظمتوں کو بنانا چاہا تو ابمار صلی اللہ رحمت اللہ علمین کہ دیا اور جب خدا کا جب خدا نے بارگاہ محمد میں مقتب بڑا تو ابمار محمد اللہ رسول کہ دیا جب خدا نے ذات توحید نے بارگاہ نبوت مقتب بڑا تو وہ محمد اللہ رسول کہ دیا یعنی محمد عربی پروان چلتے جا رہے تھے کائنات بنتی چلی جا رہی تھی تو یہ کائنات صدقہ ہے محمد عربی کا یہ کائنات صدقہ ہے رسول آزم کا یہ کائنات خیرات ہے محمد عربی کی تو اب دنیا کیا تعریف کرتی ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفانہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفانہ کریں اب میں آپ داعت چاہتا ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کتنے بیٹھے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں جتنے بیٹھے ہیں کو مدبر ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفانہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کریں اللہ ہو اکمر اللہ ہو اکمر خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفانہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفانہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبا خدا نہ کریں درے رسول میں ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ پھر عطانہ کرے نبی کے قدموں پر جلتا غلام کا سر ہو قضا سے قیدوں پر ایک لفاغ قضانہ کرے نبی کے قدموں پر ایک اس سے بلندرین سے والد شاہ فرمائے محمد والد خدا کا ذکر کرے یہ قیدوں ممکن ہے ہمارے اصول کے خلاف ہے ہماری تربیت کے خلاف ہے ہمارے قیدے کے خلاف ہے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفانہ کرے ہمارے موں میں ہوا ایسی زباں خدا نہ کرے در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ پھر عطانہ کرے نبی کے قدموں پر جس دن غلام کا سر ہو قضا سے قیدوں کے ایک لمحا قضا نہ کرے آج عالم اسلام پریشان ہے کہ جنت کس کون جائے گا وہ کہہ رہے ہم جنتی ہیں تو ہم تو بڑے کلیجے کے لوگ ہیں ہم تو بڑے جگر والے لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے سب کو جنتی مانتے ہیں لیکن ہم ہمارے یہاں اصول قائم ہے ہمارے یہاں قصوٹی مقرر ہے وہ کون کی قصوٹی ہے ہر صبح مغافات کی شاموں کے لیے ہے ہر صبح مغافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے آدائے محمد کا دھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے خلافوں کے لیے ہے جنت تو محمد کے خلافوں کے لیے ہے جنت تو محمد کے خلافوں کے لیے ہے اگر آپ واجتا اگر آپ یقین دلائیں کہ واقعی پیداری تو سنت میں شیر سناتا ہوں آدائے محمد کا دھکانہ ہے جہنم جنت تو محمد کے خلافوں کے لیے ہے تو یا نبی اس کو ہی شیطان لکھا ہے انہیں یا نبی دوسرے مزرے کی دا چاٹا ہوں آپ سے یا نبی دیکھیں گے یا نبی اس کو ہی شیطان لکھا ہے ہم نے جس کا ماتا تیری تازیم سے کورا نکلا اللہ بے اکبر میں نے مزرہ پڑھا ہے یا نبی اس کو ہی شیطان لکھا ہے ہم نے ہر صبح مقافات کے شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے آبائے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم جنت محمد کے غلاموں کے لیے ہے یا نبی اس کو ہی شیطان لکھا ہے ہم نے کبھی کبھی گھونڈے لطفی شائر ایسے رکھن کر دیتا ہے کہ وہ آلہ نظر آتے ہیں یا نبی اس کو ہی شیطان لکھا ہے ہم نے جس کا ماتا تیری تازیم سے کورا نکلا دیکھ کر بولا میں کردارِ پلالِ حبشی تیرا کالا میری تقدیر سے گورا نکلا نبی اس کو شیطان لکھا ہے جاہانest